شکریہ رجل جی بھارت میں ٹیررس بھیجنے والے پاکستان نے عجیب و غریب کام کیا ہے پاکستان کے پی ایم امران خان نے بھارت کی تعریف کی پاکستان میں بھارت کی قصیدے پڑھنا کسی گناہ سے کم نہیں ہے اور ایسا کرنے کے پیچھے امران کی سوچ کیا ہے پاکستان کے وزیر آزم انڈیا کا نام کیوں لے رہے ہیں یہ سن کر پورا پاکستان امران کے پیچھے پڑھ گیا ہے اور پاکستانی میڈیا نے تو یہاں تک کہا کہ امران سرکار کا بچا ہوا وقت اب گھنٹوں میں گنا جا سکتا ہے اس پر خاص رپورٹ دیکھئے میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پولیسی رکھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے فورن پولیسی کس چیز کا نام ہے امران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب امران خان صاحب کے اوپر خطرات میں ڈلا رہے ہیں ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو دو پراتھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں تو بھارت تو وہ کر رہا ہے ہزاروں پاکستانیوں کے سامنے امران خان نے مانا کہ انڈیا کی فورن پولیسی صحیح ہے اور پاکستان کی ایک ڈم بکواس دنیا کے لیے موڈی کی پولیسی پرفیکٹ ہے اور پاکستان کے پاس اس کی نقل کرنے کی ہی اکل نہیں ہے ساتھ والا ہمارا ملک ہندوستان میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پولیسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے نیازی خان کو پیچھلے ساڑھے تین سالوں سے موڈی فوبیا ہے وہ دن رات بھارت کو کوستے رہتے ہیں پر امران اچانک یوٹرن لے کر انڈیا کے لیے واہ واہ کیوں کر رہے ہیں امران کو فورن پولیسی پر یہ گیان اس لیے آیا کیونکہ کھرسی جانے والی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کی دھل مل پولیسی یوکرین یود میں انڈیاں فورن پولیسی کی پاور پوری دنیا نے دیکھی پی ایم موڈی کی لیڈرشپ کی تاریف کی جبکہ وزیر اعظم کی گدی پر امران بس کچھ دنوں کے مہمان ہے نیازی خان کی تاریف کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ پاکستان کی پترکاروں سے سنیے وہ جو ویسٹن جو امبیسیڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ ان کی پھر کھچائی کر دی اور انڈیا کی تاریفیں کر دی اور کہا جناب کہ پاکستان تمہارا غلام نہیں ہے اور یہ امران خان کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح کا نیریٹیو دے جوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ امران خان صاحب کے فارغ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امران خان صاحب نے یہ جو مغرب سے اور ویس سے جو سے کہتے ہیں ہمارے ایک زمان میں کہتے ہیں پنگا لے لیا اگر کوئی ذرا سی بھی اکل والی بات کرے نا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے کہ اتنا دماغ ہمارے پاس تو ہے نہیں سر فارنگ پولیسی کہتے کہتے میں کب سے بول رہی ہوں کہ فارنگ پولیسی خراب ہے آج فائنلی امران خان صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کی فارنگ پولیسی ہم سے بیٹر ہے ایک تو ان کا کمپیرزن کرنا پاکستان اور انڈیا کا بلکل زیادی ہے پاکستان کے ساتھ زیادی ہے ایک تو ان کا سائز دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کا کالیبر دیکھیں ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں فر انڈیا کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو کنیکٹ کیا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ام سرپرائز ام شاک دیکھیں کس طریقے سے بھارت روس کے سستا تیر لے رہا ہے اپنی اکانوی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے اندر قومیت ہے جتنی آپ نے لوٹ کے ملک کو ہینڈیکیپ کر دیا ہے آپ کی فارن پالیسی تو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے موید یوسف صاحب نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا آپ کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی اس میں میرا کیا کہنا ہے یہ تو پرنسپل ہے بیسک پرنسپل ہے آپ جہاں سے مانگ مانگ کے پیسے کھائیں گے ultimately ان کے انفلونس کے نیچے رہیں گے اور آپ کی پالیسی کیا ہے پاکستان کی ڈالر مانگنے والی فارن پالیسی کا مطلب سمجھئے پچھلے ستر سالوں سے پاکستان نے کبھی امریکہ کا ساتھ دیا تو کبھی چائنہ کے قیم کا حصہ بنا جب تک آرثک مدد ملی تب تک امران نے امریکہ کے اشارے پر کام کیا ڈالر کا پیکج بند ہوا تو امران تورنٹ پالا بدل کر چین کی کٹ پتلی بن گئے اور صرف کچھ بلین ڈالر لون لینے کے لیے ملک کے عزت کو سعودی عرب میں گروہ رکھ دیا امران خان نے خود قبول کیا کہ ویدیشی ملکوں کے لیے پاکستان پر پریشر بنانا آسان ہے لیکن کوئی دیش انڈیا کے خلاف ایسا کرنے کی سوچتا تک نہیں ان امبیسٹرز نے پروٹوکول کے خلاف پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں میں نے ان سے صحیح پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان کو یہ کہیں گے ان کی جان جاتی ہے ہندوستان کو کہتے ہوئے اور ہم ہم کوئی ان کے غلام ہے کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں پاکستان کی پول کھول کر امران نے دنیا کو تھاہکا لگانے کا موقع دیا اب امران فورن پالیسی کے نام پر کچھ نیا بیچنا چاہتے تھے لیکن ویبکشی نیتاؤں نے امران کے پلان کو ناکام کر دیا اسلام آباد میں امران کی بیزتی کے قصے سنائے گئے اور ایسا مزاک اڑایا کہ پاکستان میں اب لوگ ایک دوسرے کو جوگ سنانے کے بدلے امران کی خبریں بتاتے ہیں آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی خودمختاری کی اسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خودمختاری عادہ گئی ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودہ کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں تو اس وقت آپ کی خودمختاری کہاں سو رہی تھی تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو سازش والا پروپیگانڈا ہے نا یہ آپ نہ کریں لوگ ہستے ہیں آپ کے اوپر آپ کی نہ اہلی آپ کی نہ لائکی آپ کی نہ سمجھی آپ کی نہ آقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دی ہے پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹورکلی آپ کے دوست رہے ہیں آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے فورن پالیسی کس چیز کا نام ہے پاکستان میں سب کو یقین ہے کہ عمران بہت جلد پی ایم سے ایکس پی ایم بن جائیں گے پاکستان میں نیازی کی گھٹی طاقت کا پتا وہاں کی میڈیا نے بتایا نیازی کے بیان کا جس نے بھی مزاق بنایا اسے پاکستانی میڈیا نے پورا اسپیس دیا اور کروڑوں پاکستانیوں کا انٹرچینمنٹ کیا وزر آزم عمران خان کی بھارت کی خارجہ پالیسی کی تاریخ کہا بھارت کو داد دیتا ہوں جس نے ہمیشہ آزاد خارجہ پالیسی رکھی ایک جانب امریکہ کا اتحادی ہے دوسر جانب پابندیوں کے باوجود روس سے تیل لے رہا ہے وزر آزم کے بیان پر سوشل میڈیا پر تفسرے کسی نے کہا عمران خان نے ایسی خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی جس کو سراحہ جائے ایک نے لکھا حیران نہ ہو عمران خان یو ٹرن کے ماسٹر ہے پاکستان میں ہر مدے پر انڈیا سے تلنا ہوتی ہے عمران کے بیان سے یہ بحث پھر سے شروع ہو گئی اس بار پاکستان کی آوام الٹ ہے اور وہ عمران کے جھانسے میں نہیں آئے سڑک پر جس سے بھی میڈیا نے سوال پوچھا اس نے پاکستان اور عمران دونوں کا بینڈ بجا دیا پاکستان کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ بھائی بتاؤ یار کیا بجا ہے انڈیا کی ورلڈ رائیڈ میں زیادہ رسپیکٹ ہے ایس کمپیر تو پاکستان اس بارے میں ہم پاکستان کی عوام سے پوچھیں گے کہ بھائی بتائیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے آپ کا جو پاکستان ہے جو ہمارا پاکستان ہے وہ اس کے ایک صوبے کے برابر ہے پاپولیشن وہاں پہ زیادہ ہے سورس زیادہ ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا اور جو بیرونی مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ بھی ان کے سورس ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک کریکٹر ڈیبلپ کیا ہے نا ایز این کنٹری تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا ایمج بنایا ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو ریزلٹ بھی دے رہے ہیں باقی ممالک کی طرح نہیں ہے کہ آپ ہم پہ انویسٹ کیے جائیں اور ہم آپ کو زیرو ریزلٹ دے رہے ہیں دیکھیں تو موڈی کے آنے کے بعد کافی ساری ڈیبلپ ہوئی ہے انڈیا کافی ساری چیزیں ٹکنولوجی میں دیکھ لیں آپ جی ڈی پی دیکھ لیں آپ ایک نومی دیکھ لیں انڈیا کی پاکستان سے بہت آگے چلی گئی ہے بڑے دنیا کے جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یہ کب ہوگا مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ تب ہوگا جب ہمیں تھوڑی سی غیرت آئے گی اور ہم اپنا جو آلسی پنانا ہمارے جو ہمیں سستی چڑی ہوئی ہے کہ بس ہمیں بیٹھے بٹھائے روٹی مل جائے ہمیں ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑے انوالا ہمارے موں میں آ جائے جب ہم اس چیز سے نکل آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کچھ روک نہیں سکتا بننے سے یہ تو شروعات تھی پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہوا عمران سرکار کی بچی خوچی عزت بھی نیلام ہو گئی پاکستان کے ایکسپورٹ عمران خان کے بیان کا انالیسس کرنے لگے تو چن چن کر عمران کی غلطیاں نکالے تب دیلی سرکار کی پولیسی کا کچھومر نکال دیا انڈیا کی تاریف کرو اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے انڈیا اس وقت چھایا ہوئے کیونکہ انڈیا کا وزیریاظم جو ہے اس نے قوارڈ کی ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے قوارڈ کا ممبر بھی ہے وہ رشیہ سے تیل بھی لیتا ہے وہ میڈلیز کے ساتھ بھی تحادی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تحادی ہے تو شاید میں ایک چیز یہاں پہ کہہ دوں جو شاید بھروں نہ لگے ہمارے لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جو فورن پولیسی ہے اس کو اس طرح ریلیجن سے ڈرائیو نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں اس میں یہ بلکل کہنا بلکل موبال کا رائی ہے کہ امریکہ ٹرائیو کر رہا ہے آپ کی حکومت چینج کرنے کے لیے آپ نے ساڑھے تین سال پرفارم کچھ نہیں کیا اور اس کا سائیڈ پر یہی ہونا تھا کہ آپ نے جانا تھا گھر جانا تھا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ میں ایگری کروں گا دو چیزوں کو ایگری کروں گا آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا تھا نہیں ان کو اپنا پورا ٹائم پورا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ یہ انپاپولر ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو کے جائیں تاکہ سیاسی میں واپس نہ آتے ہیں بھارت کی تاریف کرنے والے امران کا سیاسی کریئر بڑے سنکٹ میں ہے امران کے ایک دو تین نہیں پورے چوبیس سانسدوں نے بھگاوت کی ہے اب وزیر آزم کے لیے پچیس مارچ کو بہمت ثابت کرنا مشن ایمپوسیبل بن گیا ہے پاکستان کی ناشنل اسیمبلی میں کل تین سو بیالی سیٹ ہے اور بہمت کا میجک نمبر ہے ایک سو بہت تر کچھ دنوں پہلے تاکہ امران کی اپنی پارٹی تحریکیں انصاف کے ایک سو پچھپن سانسد اور سائیوگی دھلوں کے تیس سانسد ملا کر ٹوٹال آنکڑا تھا ایک سو اٹھت تر جو بہمت سے چھ زیادہ تھا لیکن پچھلے ہفتے ہی امران کے چوبیس سانسد بھاگی ہو گئے اور اب امران سمرتک پیچی آئی کے ٹوٹال سانسد ایک سو اکتیس ہیں یعنی امران کی سرکار الپمت میں ہے وزیر آزم کا آروپ ہے کہ ویروت کرنے والے سانسدوں نے اپنا زمیر بیچ دیا ہے اپنے خلاف ووٹنگ کرنے کی دھمکی دینے والے سانسدوں کو امران نے جو کہا اسے دھیان سے سنیے گا یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ زمیر فروش ہیں آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے نو کانفیڈنس موشن کی بات سنتے ہی امران کے قریبیوں کا گصہ ساتھ میں آسمان پر ہوتا ہے ریاستے مدینہ کی سرکار چلانے والے آج کل سڑک چھاپ بیان دیتے ہیں جب امران کے ایک نیتا سے اس پر سوال پوچھا گیا تو گالیوں کے ساتھ ایسا ایسا جواب ملا جسے بیپ لگائے بینہ سنایا نہیں جا سکتا آپ اچھی طرح پتہ ہوگا کہ دنال کس کو کہتے ہیں اور آپ یہ مسلسل کی دن سے بار بار دنال کا لاؤسنگ ساتھ ہیں میرے کھیان میں یہ سکروں کی توہین ہے جائن سوال ہے آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمیزمز ہیں اور لنگویسٹک سے اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو مجھے بھی چاند دن پہلے پتہ لگا پہلے پتہ نہیں تھا ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کہا جاتا ہے پنجاب میں جب کسی خاتون اور یہ کوئی اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں بڑا اولٹ فیر ہونے والا ہے نیا وزیر آزم کون بنے گا جنرل باجوا کی ساتھ کس کے اچھے ریلیشن ہے دوبارہ چناؤں ہوں گے یا اس سے پہلے نیازی کی ویدائی ہوگی سوال کئی ہیں اور جواب وہاں کی وپکشی پارٹیاں دے رہی ہیں وپکشی نیتا بلاول بھٹو زرداری نے پوری ٹائم لائن آوام کے سامنے رکھی اور پروف کر دیا کہ عمران سرکار پچھلے تین سالوں سے لگاتار نیچے آئی یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا شکست نظر آرہا ہے اور پہلے دن سے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس عمل سے بھاگے اس نے آئین پاکستان تو رہا ہے آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا پارلمان پہ حملہ کیا لوجس پہ حملہ کیا اس کے بعد پارلمان کی ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف ان ممبرز کے خلاف ایک پپاگائنڈا کا مہم شروع کیا اور جھوٹا الزام لگا رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف بھوتی ہیں پاکستان کے عوام خود آپ کو بھوت دینے کو تیار نہیں ہے اسی پارلمان کے سارے ممبرز نے تین سال دیکھا ہے تین سال آپ ہر بائے الیکشن ہار چکے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں یہ چیخے ہیں کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا آپ کی گیم از ناو اوبر پلاول کی بلند آواز کا کرسٹل کلیر مطلب ہے کہ امران کے ساتھ اب آرمی نہیں ہے امران نے دھکے چھپے انداز میں آرمی کو کئی بار ٹارگٹ کیا لیکن پاکستان میں فوج کے بینا سیویل حکومت نہیں چلتی اور جنرل سے وفاداری دکھانے کے مددے پر امران کے باقی صافی بھی بغاوت کے لیے تیار ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام آپ اور مت کیجئے اگر کرنے جا رہے ہیں اطلاعات کی مطابق لیفٹرین جنرل شاہین صاحب کو آپ آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایسا جاتے جاتے کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ سب سے خطرناک آواز جو سے خلاف اٹھے گی وہ آمر لیاقت حسین کی ہوگی جنرل باجبہ جنرل باجبہ اور پورا انسٹیوشن آرمی کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ پورا انسٹیوشن پورا ادارہ ہمارے لئے قابل اترام ہے اور جنرل باجبہ کی جو خدمات ہیں بلوزستان ریجمنٹ سے لے کر آرمی چیف ہونے تک ہم اسے کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے تو پوری قوم سراپہ اتجاز بن جائے گی کیونکہ اسیمبلی میں میں ایسا یہ کہہ رہا ہوں اس کو کوئی آپ غیر جمہوری انداز میں سمجھئے گا کہ میں آرمی چیف کی بات کروں ہم نے ووٹ دی ہے ان کو بھائی ہم نے ان کو ووٹ دی ہے آپ کو دیئے تھے ہم نے ایک سو چھتر اور ان کو دیئے تھے ہم نے تین سو بیانیس تو ووٹ کو عزت دو اور اسے زیادہ کیا عزت دیں گے کول ملا کر امران خان سرنڈر کے لیے تیار ہے اور سیاسی چکر بیو میں گھرے امران اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں